موسیقی تو ہمارے پاس یہ بھی ایک طریقہ ہے ڈیٹرمنٹ کا جس سے ہم وہی آنسر نکال سکتے ہیں جو ہم نے لاسٹ ایک پروڈکٹ میں ایک طریقہ کار سے لیا تو اب پھر ہم لے رہے ہیں کراس پروڈکٹ ریکٹینگولر کمپوننٹس کا وہی دو ویکٹر جن کے ریکٹینگولر کمپوننٹس ایک وہی اے ہے اے ایک اے ایک اے بھی ہے میں نے ایک دیٹرمنٹ بنائی جو سب سے پہلے والی رو ہے اے جے کے بنانی ہے جو سیکنڈ ویکٹر ہوگا اس کے کمپوننٹ پلیس کرنے ہیں پہلا ویکٹر اے تھا اے ایک اے وائے اے z اے ایک اے وائے اے ز پھر بی ہے بی ایک 비 وائے بی ز ہم نے پلیس کر دیا جس وقت ہمیں i unit vector کو لے کر اس determinant کو حل کرنا ہے تو آپ نے یہ side چھوڑ دینی ہے اس کو use کرنا ہے اس کی میں نے ایک چھوٹی سی determinant بنا لی a y a z b y b z minus جب j کو use کرنا ہے j کی سامنے والی چھوڑ دینی یسے ہم نے i کے سامنے چھوڑ دی تھی یہ چھوڑ دینا ہے ان دو روز کو ملا کر ایک determinant ڈال لینی ہے a x b x a x b x a z b z plus ہمارے پاس k آیا اگر ہم نے k کو حل کرنا ہے تو یہ determinant بنانی ہے جیسے ہم نے i کے سامنے چھوڑ دیا تھا j کے سامنے چھوڑ دیا k کے سامنے چھوڑ دیا اب جب ہم k کے سامنے تو یہ جو term ہے لکھ لیں گے اب آپ نے multiply کرنا ہے first a y b z a y b z a z b y a z b y a y b z a z b y ایسے ہی a x b z a z b x a x b z a z b x a x b y a y b x a x b y a y b x جو last ہم نے یہ ایسی term حل کی تھی یہاں پر negative نہیں تھا plus تھا تو ان دونوں میں سے negative common لے لیتے ہیں جب ہم negative common لیں گے تو یہ term positive ہو جائے گی یہ term negative جب یہ term positive ہو جائے گی تو یہ شروع میں آ جائے گی یہ negative equal ہے دیکھیں اس چیز کو اگر آسان کرنا ہے نا تو پہلے ہم rectangle کو دیکھ لیتے ہیں rectangle کا ہم area کیسے نکالتے ہیں rectangle کا area یہ ہوتا ہے اس کی length کو اور width کو multiply کر دیں area of rectangle area of rectangle اس کی just یہ length یہ width multiply کر دیں اب اسی rectangle کو میں نے تھوڑا سا tilt کر دیا ہے تھوڑا سا ایسا tilt تھیڑا کر دیا جیسے میں نے اس rectangle کو ہلسرہ سا tilt کیا یہ بن چکی ہے parallelogram اسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں جو میں نے dotted line لگائی ہے یہ parallelogram کا پورا area shape دینے کے لیے یوں بھی کہہ سکتے ہیں ایک ہی plane میں تھے یہ بھی parallel shift و vector کے یہ بھی parallel shift و vector کے میں پہلے بتا چکا ہوں ایک ہی plane میں رہتے ہوئے ہم parallel shift کر سکتے ہیں vector کو یہ یہاں بھی میں نے parallel shift کیا میں نے parallel shift کیا جب یہ parallelogram بنی area of parallelogram نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے جیسے آپ نے یہاں پہ length اور width کو لیا تھا یہاں پہ length اور height لی جاتی ہے یہ length کتنی ہے parallelogram کی height کتنی ہے اب length پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس vector a ہے ہمیں اس کی just magnitude چاہیے length کی magnitude لکھ دی height چاہیے اس کی میں نے اس کے بنا لیے دو components b کے rectangular components ایک اس کا بن گیا x component ایک بن گیا y component height والا component جو ہے وہ ہمارا y component ہے میں نے اس component کو لے لیا b sin theta جب ان کو جوڑتا ہوں تو یہ a b sin theta ہے basically ہمارے پاس جو آتا تھا a cross b وہ تھا a b sin theta ساتھ تھا unit vector اگر میں اس کو صرف magnitude کی form میں لے آتا ہوں تو زیری بات ہے اب جو direction ہے وہ مجھے drop کرنی پڑے گی کیونکہ میں صرف magnitude لے رہا ہوں تو it means یہ just پڑی ہوئی ہے magnitude تو میں اس لکھ سکتا ہوں یہ a cross b کی magnitude آگئی prove کر دیا کہ area of parallelogram basically equal ہے a cross b کے magnitude کی تو بیٹا اس کے ساتھ جوڑی ہوئی بہت سارے numericals بھی ہیں examples بھی ہیں next lecture میں انشاءاللہ ہم اس کے ایک application اس کے ایک example طور کے بارے میں پڑھیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے ساتھ relevant جو examples ہیں ان کو solve کریں گے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو اس lecture کو دیکھئے گا اس کو پڑھئے گا بکس ہے بہت سی چیزیں آپ کو سمجھ آئیں گی آپ کے مائن میں بہت سارے questions ہوں گے کہ ہم نے یہاں پر science theta کیوں لیا اس پر ایک پورا lecture دیں گے انشاءاللہ جو کہ یہ prove کرے گا کہ ہم نے cross product میں science کیوں لیا اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو اسلام بہت